بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز پسند آئیں میرا چینل آپ کو پسند آئیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ قصہ پیش کرنی جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی روح کو ترپا دینے والا قصہ آج میں آپ کے ساتھ پیش کرنی جن لوگوں نے اپنے ایمان کو روشن کرنا ہو میرے ان قصوں کو سن کر اپنے ایمان کو روشن کر لے حضرت جعفر بن سلمان رحمت اللہ علیہ کہتی ہے کہ میں حضرت ملک بن دینا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک وقت تھا کہ میں بسرہ میں چل رہا تھا یعنی بسرہ ایک شہر تھا ایک عالم شان مہر پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک موجوان بیٹھا ہوا جو ممار ہوتے ہیں یعنی کہ جو مہر کو تیار کرنے والے آج کل کے دور میں جن کو مستری بھی کہا جاتا ہے ہدایت دیڑھا تھا کہ یہاں یہ بنے گا وہاں اس طرح بنے گا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس موجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کتنا حسین اور جوان ہے اور کس چیز میں پھسا ہوا ہے دنیا کی پکر نے اس کو پکڑا ہوا ہے شیطان نے اس کو بھڑکایا ہوا ہے اس کو اس تعمیر میں کیسا طریقہ ہے یہ کیسے اس کو خوبصورتی سے بنانے کا سوچ رہا ہے اپنے گھر کو بلندر بیالا کرنے کا سوچ رہا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ بڑے بڑے عالی شان گھر ایک مقبرے کی طرح ہے جہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا میری طبیعت پر یہ تقاضہ ہے کہ میں اللہ جلل شانہوں سے اس لڑکے کے لئے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگرے سے یعنی اس دنیا کے فساد سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے کیسا اچھا ہو اگر یہ شخص اگر یہ لڑکا نوجوان جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے جافر چل دیئے اس نوجوان کے پاس چلے جافر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس لڑکے کے پاس جب پہنچے تو اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ مالک بن دینار سے واقف تھا اگر مالک بن دینار کو پہچانا نہیں تھوڑی ہی دیر میں پہچانا تو وہ کھڑا ہو گیا پہلے اس نے ان کو پہچانا نہیں پھر تھوڑی دیر میں پہچان گیا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیسے تشریف لائے آپ نے کیسے تشریف آوری کی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے اس مکان تر کس قدر پیسہ لگایا اور اب کس قدر پیسہ لگانے کا ارادہ کرتے ہو اس نے کہا ایک لاکھ دیرم مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ایک لاکھ دیرم مجھے دے دو تو میں تمہارے جنت میں ایک ایسا مکان بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہوں یزیمہ لیتا ہوں جو اس سے بہت جدہ بہتر ہوگا اس میں بہت سے خدام ہوں گے اس میں بہت سے خیمے کبے سرخ یاکوت کے ہوں گے جن پر موٹی جڑے ہوں گے ان کی مٹی زافران کی ہوگی ان کا گارہ نشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو دور دور تک نہکتی ہوگی وہ کبھی پرانا نہ ہوگا نہ ہی کبھی پوٹے گا اس کو بنانا بلکہ اس کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کے عمرِ کن سے تیار کیا جائے گا یعنی کن حیاء کن سے تیار ہوا گھر ہوگا اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لئے ایک رات کی محلت دیجئے کل صبح آپ کو شیف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنے رائے عرض کر دوں گا حضرت ملک بن دینار رحمت اللہ لے واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کے بارے میں سوچتے تھے آخر شب میں اس کے بعد بخور آجنی سے دعا کی جب صبح ہوئی تو ہم دونوں یعنی جعفر رحمت اللہ لے جو حضرت دینار تھے یعنی ملک بن دینار وہ دونوں ساتھ ہو لیے اور اس مقام پر جہاں پر کل بات ہوئی تھی اس بچے یعنی اس لڑکے کے مقام پر پہنچ گئے وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی ان کا انتظار کر رہا تھا مالک بن دینار کو دیکھ کر وہ دخوت خوش ہوا حضرت ملک بن دینار نے فرمایا تمہاری کل کی بات پر تم نے اپنی کیا رائے سوچی اس شخص نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا حضرت ملک رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ درم جو اس نے لیے رکھے تھے وہ ہم نے لے لیے اور ہم نے ان سے وعدہ کر لیا اور دولت کلم لاکر رکھ دیا حضرت ملک رحمت اللہ نے ایک پچے پر لکھا جس نے بسم اللہ وحمن وحقین کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ ملک بن دینار رحمت اللہ نے فلا شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے حق طالع شانہ وں کے پاس اس کا ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے وہ صفات اس محل کو پور کریں گے وہ سب لکھ کر انہوں نے سب لکھ کر انہوں نے لکھا ہوا جو بھی سب کچھ تھا وہ اس لڑکے کے ہاتھ میں وہ ترچہ تھما دیا اور ایک لاکھ ملک رحمت اللہ کے پاس اس دیناروں میں سے ایک اتنا بھی دینار نہیں بچا کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں سب خیرات کر دیا اس واقعے کو چالیس دن بھی نہ گزر تھے کہ ایک دن حضرت ملک رحمت اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے جو جسے رحمت اللہ نے اس نوجوان کو لکھا دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ نے ملک بن دینار کے زمہ کی جو بات تھی جو اس پرچے پر لکھی تھی جس مقام کا اس نے اس نوجوان سے زمہ لیا تھا اور ہم نے اس کو پورا کر دیا اور اس سے ستر گنہ زیادہ اس کو عطا کیا حضرت ملک بن دینار اس پرچے کو سٹھ کر حیران رہ گئے اور متحرک ہوئے اور اس کے بعد وہ حضرت جعفر رحمت اللہ نے اور حضرت ملک بن دینار رحمت اللہ نے دونوں اس نوجوان کے گھر پر گئے تو وہاں مکام پر ایک سیاہی کا نشان تھا جو سوک کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا اور رونے کی آرہی تھی ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا کل گزرشہ انتقال ہو گیا ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل نیت کس نے دیا اس کو بلایا گیا ہم نے اس سے اس کے نہانے اور کفنانے کی کیفت پوچھی اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے ملنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں ساتھ رکھ دینا میں نے اس کو نہلا دفنا کر وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا مزر ملک رحمت اللہ نے پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھا وہ تہنی لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس میں اس کو موت دی یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا یہ نظر یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنی لگا ملک رحمت اللہ آغ مجھے یہ دو لاکھ دینار لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں حضرت اللہ پاک سے ایک وعدہ تھا پر وہ پورا ہوا جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ملک بن دینار اس نوجوان کا ذکر کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں بزرگوں کو اس کی بہت سے واقعیت بنائی جاتے ہیں بزرگوں کو اس قسم کے واقعیت بہت کسرت سے پیش آتے ہیں جس پر ان کے رب کا رحمت ہو جس میں وہ ایک بات کہہ دیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک میرے تمام سسکرائبر کو جو مجھے سن رہے ہیں تم سب کو حمد دے کہ آپ لوگ ایسے انسان بنے کہ اللہ پاک ولیوں میں آپ کا بزرگوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں ولیوں اور پنگمروں میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ ایسے مقام سے آپ کو نواز حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شاد میں ان الفاغوں سے نکل کیا گیا ہے کہ بودھ سے بکھرے ہوئے بالو والے اور غبار الودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازوں سے ہٹا دیتے ہیں یعنی فقیر اور ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ایسے ہیں کہ اللہ جللہ شانہ اوپر کسی بات کی قسم کھالے تو وہ ان کی بات کو پورا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بات کو کبھی رد نہیں کرتے اے میرے پیارے سسکرائبر اے میرے نبی کا فرمان کہ وہ بالوں میں اٹے لوگ غدہ غبار میں چھکے لوگ پاس سے کتنو ہی وہ برے لگتے ہیں ہرے چولے پہنتے ہیں لمبی لمبی لٹے رکھتے ہیں لیکن ان کی زبان میرے رب کی زبان ہے ان کا فرمان میرے رب کا فرمان ہے اپنے گھر سے کبھی بھی کسی فقیر کو مانگنے والے کو کبھی نہ دھدگار کرو کبھی نہ ان کو تفادور کیا کرو کبھی بھی رب آپ پر مہربان ہو جائے کبھی بھی آپ پر رب مہربان ہو جائے اسی واقعے کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے تمام واقعے پسند آئے ہوں گے ایک رہنے والے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سواتی ہوں کہ ایسے ہی میرے بھائی رستے سے جا رہے تھے تو ایک بھزورت مزر آئی رو پر تو وہ بھزورت پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مجھے کون ہے جو ایک وقت کی روٹی کھلا دے بس یہ ہی وہ کہ رہے تھے کون ہے مجھے وہ وقت کی روٹی کھلا دے تو بھائی نے کچھ پیسے دی ساتھ میں اور بھی لوگ کھڑے تھے دو تین جن کی گاڑی تھیں وہ بھی کھڑے تھے لیکن بھائی نے جلدی سے ان کو پیسے دی اور ان کو دعا ان سے دعا لی اور کہہ بھائی ان پیسے سے آپ نے کھانا کھانا ہے اور وہ پکتے نہ گیا کر تو بھائی چل دی تو آگے تھوڑا سے آگے جاتے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ یقین کریں گاڑی بلکل روڑ کے اوپر پلٹ اٹھ گئی اور اور ان کے جو کاری ساتھ تھے انہوں نے شیشہ توڑ کے وہ باہر جگ نکلے تو لوگوں نے کلمہ بڑھنا شروع کر دیا کیونکہ گاڑی کا ایسا حال ہوا تھا کہ تو بھائی بلکلہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن انہیں ذرا سی بھی خراش نہ آئی پھر لوگوں نے جلدی سے ان کو تھوڑی بہت چوٹیں جیسے بازو پہ چوت لگی تھوڑا بہت خون نکلا ناک وغیرہ سے لیکن یہ تھا اللہ کا شکر وہ خود چل کر ہوسپٹل دے لوگوں نے جلدی سے ان کو ہوسپٹل پھنچایا وہاں جا کے پٹی کر کے وہ گھر آرام سے پہنچ گے چل کر گھر آگے اور گھر آکر ہے وقت کہاں سے کہاں آ گیا میرا ان سب کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیر نہ کریں وقت بہت نزیق ہے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے اجازت دیں اتنا خیال رکھیں گا شیئر کریں اور لوگوں تک میری آواز دن جائیں اجازت اللہ حافظ